ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو پرش پردان سماج میں ونش کو آگے لے جانے کی ذمہ داری ہو یا پرمپرا اور سنسکرطی کو نبھانے کا سوال یہ حق بیٹوں تک سیمت تھی بیٹیاں ان معاملوں میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تھیں لیکن آج کی بیٹیوں نے ان ورجناوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اب وہ صرف پرمپرا اور سنسکرطی نبھانے میں نہیں بلکہ پتا کی پتیبہ اور بزنس اور انڈسٹری کی وراثت کو بھی سہجنے کے لیے خود آگے آ رہی ہیں آج سماج کے ہر کشیطر میں ایسی کئی بیٹیاں دیکھی جا سکتی ہیں جو وراثت کو آگے بڑھاتے ہوئے پتا کے نام کا پرچم لہر آ رہی ہے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو ایک جانے مانے بزنسمن نے بیٹے کے ہوتے ہوئے بھی اپنی بیٹی کی محنت اور نشتہ کو دیکھتے ہوئے اپنے بزنس کی ساری ذمہ داری اسے جیتے جی سوکتے ہیں بیٹی نے نہ کیول اپنے پتا کی وراثت کو سنبھالا بلکہ اپنی سوچ اور محنت سے بزنس کو نئے آیام بھی دے دیئے بیٹے کی لاپروائیوں نے پتا کو پورے طور پر نراش کر دیا تھا لیکن پتا کے مرتے ہی بیٹے نے کوٹ میں مقدمہ دائر کیا اور اپنے حق کی مانگ کی ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایک پتا نے اپنی بزنس اپنے بیٹی کے نام کر دی اور پھر جب ان کی موت ہوئی تو بیٹے نے اپنے حق کے لیے کوٹ میں مقدمہ دائر کیا اور اپنے حق کی مانگ کی کوٹ نے اس کے فیور میں فیصلہ سناتے ہوئے دونوں بھائی بہنوں کو آدھا آدھا بزنس سونک دیا اگلے کچھ ہی سالوں میں بھائی نے اس آدھے کو بھی پورا ختم کر دیا جبکہ بہن نے اپنے حصے میں آئی وراثت کو سنجونے اور آگے لے جانے میں پوری جان لگا دی دوستو یہ بلکل سچ ہے کہ بیٹیاں اپنے پتا کے پرتی زیادہ نشتھاوان ہوتی ہیں ہمارے جیون میں پتا کی بھومی کا کچھ ایسی ہی ہے دوستو افوادوں کی بات نہ کریں تو ایسے کئی مثال مل جائیں گے جنہوں نے تمام بندشوں کے بعد بھی اپنے گھر پریوار کا نام روشن کیا ہے پتا کے وقتدو سے پرباوت ایسی بیٹیوں کی کمی نہیں ہے جنہوں نے ان کے نقشے قدم پر چل کر مثال قائم کیا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے آپ کے دل کی گہرائیوں سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشی ہوں دوستو اس میں کوئی شک نہیں کی عام طور پر پتا کا بیٹی کے ساتھ اور بیٹے کا ماں کے ساتھ ناتا گہرا ہوتا ہے منوے گیانک سگمن فرائٹ کے نصار وپریت سکس کے قارن یہ آکرشن پربل ہو کر اس لگاو کا مکھہ قارن بنتا ہے جیون میں آنے والے سب سے پہلے پرش پتا سے لڑکیاں خود پرباوت ہوتی ہیں وہ جیون بھر وہ زندگی بھر اس مضبوط اور آدرش وقتدو سے پرباوت رہتی ہیں اور ساری عمر اپنے ساتھی میں بھی پتا کے گنوں کو کھوشتی ہیں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشی دوستو آج پتا کی بھومی کا بدل گئی ہے پتا کا رول بدل گیا ہے وہ پہلے کی طرح گھر پریوار سے دور رہنے والا کیول کام کاجی وقتی نہیں رہ گیا آج کا پتا پہلے کی طلا میں کہیں زیادہ پیکٹیکل ہو گیا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کی پیکٹیکیلٹی اس کا پیکٹیکل انوبھو اس کے بچوں کے کام آئے یوں بھی بہت سے پریوارتن ہمارے سمارے میں آئے ہیں پہلے جہاں بیٹیوں کو پرائے دھن مانگ کر اسے توجہ نہیں دی جاتی تھی اور بیٹے کی پرورش پر دھیان دی جاتا تھا وہیں اب دونوں کو برابری کا حق ملتا ہے سوچ اور نظریے میں آئے بدلاؤں نے بیٹیوں کے زندگی میں انقلابی تبدیلیاں لائی ہیں کانتیکاری بدلاؤں لائے ہیں اسی بدلاؤں کے چلتے یہ سمبند اور گہری ہو گئے ہیں دوستو باتیں بہت ساری کرنی ہے کہ کس طرح بیٹیاں اپنے پتا کی بزنس کو انڈسٹری کو سمبھال رہی ہیں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو ایسے ادھارن جنہوں نے اپنے پتا کی پرمپرہ کو نہ کیول چیوت رکھا بلکہ بہخوبی نبھا کر آگے بھی لے گئیں کم نہیں ہے پندیت جوہلال نہرو کی بیٹی میسز اندرہ گاندی ہو یا پندیت روی شنکر کی بیٹی انوشکا شنکر یہ اس زمانے کی بیٹیاں ہیں جنہیں سویدھاؤں اور اوصروں کی کمی نہیں ہیں لیکن دوسری طرف آج سے چار سو سال پہلے سولوی صدی میں جنمی چان بی بی عربی فارسی ٹرکی کے ساتھ مراتھی اور کننڑ بھاشا میں مہر تھی اور جس زمانے میں بیٹیوں کے گھر سے نکلنے پہ بھی پابندی تھی اسی دور میں چان بی بی نے بیجاپو کی سلطنت میں شادی کرنے کے بعد بھی اپنے پتہ احمل نگر کے حسین نظام شاہ کا نام امر کر دیا دوستو ایسے کئی مثال ہیں اتحاس میں جہاں پہ لڑکیوں نے اپنے ماں باپ کا نام روشن کیا میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل اور امبادیں کر رہے ہیں آپ کے دل کی گہرائیوں سے دوستو پتہ اپنی پتری میں اپنے ہی خون کا بدلہ ہوا چہرہ دیکھتا ہے وہ اس میں اپنی ماں کی جھلک دیکھتا ہے وہ اس کی دیکھ پھال کرتی ہے سلاح مانتی ہے اور سلاح دیتی بھی ہے گصہ بھی ہوتی ہے اس لیے بیٹی سے اس کا لگاؤ بہت مضبوط ہوتا ہے یہ ایموشنل سممند سنسار کے سبھی سممندوں سے ایک دم ملگ اور بلکل اٹھوٹ ہے اسے باہر کی دنیا سے روبرو کرانے کا کام بھی پتہ ہی کرتا ہے مانسک اور شارعی قابلیت کے کارن وہ ہر جگہ کھڑا ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ بیٹی بھی اپنے نزدیکی سممندوں میں اپنے پتہ کا سا وقتتو اور گھوشتی رہتی ہے دوستو سائنس بھی اس بات کو مانتا ہے کہ پتہ اور پتری کا سمند اٹھوٹ اور رشنات مکھے اسے کہتے ہیں الیکٹرا کامپلیکس یہ نرنتر سیکھنے اور آگے لے جانے کی پرمپرہ کا نروہ کرتا ہے دوستو پتہ کی وراثت سہشتی ہیں بیٹیاں اب زمانہ بدل گیا ہے نظریے بدل گئے ہیں درشتی کون بدل گیا ہے اور ساماجک پرمپرائیں بھی بدل رہی ہیں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل گھٹوانی دوستو بیٹیاں سہشتی ہیں پتہ کی وراثت اب مثال لیجئے میگنا گھئی کا آج کل بیٹے اور بیٹی میں کوئی انتر نہیں رہ گیا میگنا گھئی کے حساب سے جو کام پہلے بیٹے کرتے تھے اب بیٹیاں بھی کرتی ہیں میگنا اپنے پتہ سبحاج گئی کی اکلوتی بیٹی ہے اسے ہمیشہ پتہ کا پیار ملا انہوں نے اسے ہمیشہ ہر کام میں ڈھٹے رہنے کا سجاؤ دیا اس کے پتہ سبحاج گئی کا سپنا تھا کہ وہ ایک ایسی انسٹیوٹ کھولے جس میں گاؤں اور چھوٹے شہروں سے آنے والے بچوں کو ڈریکشن ڈریکشن ڈبنگ ڈیڈٹنگ ڈریکشن ڈریکشن ان آرٹس اور کلاپس کی ٹریننگ دی جائے تاکہ اگر کوئی اس پروفیشن میں آنا چاہے تو وہ کامیاب ہو سکی میگنا کے پتہ نے اسے ہر کام کے لیے انکریج کیا اس نے سونل سال کی عمر سے ہی اس پروفیشن میں خدم رکھا جب اس کی چھٹیاں ہوتی تو وہ اپنے پتہ سبحاج گئی کے ساتھ آفیس چلی جاتی ان کے پتہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم لڑکی ہو اور گھر پہ بیٹھا ہم باتیں کر رہے ہیں تہے دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو آج کل بیٹے اور بیٹی میں کوئی فرق نہیں رہا میگنا کے حساب سے جو کام پہلے بیٹے کرتے تھے اب بیٹیاں بھی کرتی ہیں میگنا کے پتہ اسے ہمیشہ اپنے ساتھ شوٹنگ پہ لے جاتے تھے نتیجہ یہ کہ میگنا کو بھی اس پروفیشن میں آنے کی پریرنہ ملی اس کے علاوہ جب میگنا ان کے ساتھ سیٹ پہ جاتی اور ان کے کام کو دیکھتی تو انعیاس ہی اسے اسے لگاو ہونے لگا وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ کتنے بھی اوپر پہنچ جائیں یا سفلتہ حاصل کر لیں پر اپنی جڑ کو کبھی مت بھولیں ایگو کو کبھی آگے آنے مت دیں سبحاج گئی خود بھی اپنی ٹیم کے ہر میمبر سے فیملی جیسا رشتہ رکھتے ہیں چاہے لائٹمن ہو یا ڈریکٹر سب سے ملتے ہیں باتیں کرتے ہیں پیتیس سال سے بھی زیادہ سمیہ انہوں نے اس فلم انڈریسی میں بتائے ہیں سب سے ان کا اچھا سلوک ہے اچھا برطاق ہے ان کا کہنا ہے کہ ہر ویکتی کا کام مہتوپون ہے اور سب سے مل کر ہی ٹین بنتی ہے میگنا کو کسی طرح کی پریشانی کبھی نہیں آئی لیکن ہمیشہ یہ چندہ رہی ہے کہ وہ ان کے سپنوں کو ساکار کر سکے اور ان کے نام میگنا کو گرب محسوس ہوتا ہے ان کے انبھو ہی اس کے کام آ رہے ہیں اب تو لگتا ہے کہ اسے سب پتا ہے یہ ایک بڑا ہی پیارا کام ہے اور ان کے سپنے کو میگنا پورا کھنا چاہتی ہے دوستو بیٹیاں سہشتی ہیں اپنے پتا کی وراثت ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل کچھوانی دوستو کوئین آف ڈی سمال سکرین ایک تا کپور کوئین کیسے بنی اس کے پیچھے بھی ایک بہت ہی دلچسپ کہانی ہے ایک تا کپور اپنے پتا جیتندر کے بہت خریب ہے ان کے پتا جیتندر کا فلموں میں آنا ان کی مجبوری تھی انہیں مہان فلم میکر بھی شانترام نے فلموں میں پہلی بار موقع دیا وہ فلم تھی گیت گایا پتھروں نے ایک سمپل مل کلاس پریوار سے آئے جیتندر نے ممبئی کی چال میں رہ کر بڑی محنت سے ہندی فلم اندرسی میں اپنی جگہ بنائی اور اپنے بچوں کو پال پوس کر بڑھا کیا ایک تا کے بھائی تشار کپور پڑھنے لکھنے میں بہت اچھے تھے ان کی سکول کی پڑھائی کے بعد انہیں ودیش بھیج دیا گیا پڑھائی کے لیے پتا جیتندر نے ایک تا سے کہا کہ تم بھی ایم بیئی کر لو اور کوئی بزنس شروع کر دو لیکن جب ایک تا نے ڈیٹ کے خریبی دوستوں کو اپنے گھر پہ دیکھا وہ ہمیشہ انہیں دیکھا کرتی تھی کہیں نہ کہیں اس کے دل اور دماغ پہ بھی گلائمر کا اثر ہونے لگا ایک تا کو لگا اسے اپنے پتا کی طرح ایکٹریس بننا چاہیے کبھی اس کے دماغ میں آتا کہ اسے اپنے ماں شعبہ کپور کی طرح ایر ہوسٹیس بننا چاہیے یعنی اس نے کبھی کسی بھی کریئر کے بارے میں بہت زیادہ سیریسٹی نہیں سوچا اس کے سکول کی پڑھائی ہو گئی کالج گئی کالج میں اس کے ساتھ سیلیبریٹس کے کئی بچے پڑھا کرتے تھے اور ہر کوئی اپنے بھوششے کے بارے میں بات کیا کرتا تھا پڑھائی کے دوران اسے گوسپ میکزنز پڑھنے کا شاک لگ گیا اس نے اپنے پتا سے جتندر سے کہا کہ مجھے جرنلس بننا ہے ڈیٹ جتندر نے ہسکر کہا بیٹا پہلے کسی میکزن یا نیوز پیپر میں کام کرو اور اس کے بعد اکتہ نے کچھ سٹارز کے انٹیویو لیے اور انہیں چھپنے کے لیے بھیج دیا اس کے یہ انٹیویو چھپ بھی گئے لیکن جیسے اس کی عادت تھی اس کام میں بھی وہ بور ہونے لگی ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو اکتہ کپور کو ٹی وی دیکھنے کا بہت بڑا شاک ہونے لگا وہ دن رات ایڈیٹ باکس کے سامنے رہ کر ٹی وی دیکھنے لگی یہی اکتہ کپور کے لیے ٹرننگ پوائنٹ تھا اس کے بعد پھر اس نے کبھی پیچھے مٹ کر نہیں دیکھا اس کے بعد اس نے کئی سوپ آپیرز بنائے سیلز بنائے ساز بہو والے سیلز بنائے لوگوں نے اسے کھوین آف سمال سکرین کی اپاد ہی دے دی خطاب دے دیا پھر پتا جیتندر کے نقشے قدم پہ چلتے ہوئے اس نے کچھ فلمیں بھی بنائی کچھ چلیں کچھ فلاپ ہو گئیں سچائی تو یہ ہے دوستو کی اس کے پتا جیتندر یا ماں شعبہ نے کبھی کسی بات کے لیے اس پہ کوئی پریشر نہیں ڈالا کوئی دباؤ نہیں ڈالا ان کا وشواس اور ان کی پریرنہ ہمیشہ ایک تا کے ساتھ ہے وہ ان کے بہت خریب ہے اس کے ماتا پتا اس کی بیک بون ہے ایک تا کپور کھوین آف دی سمال سکرین اپنے ماں باپ کے بہت خریب ہے اور بڑے خوبی سے وہ سہج رہی ہے اپنے پتا کی اس وراثت کو ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو پریانکا کے دادا جی دینانات نے اپنی پبلشنگ کمپنی کو نئے آیام دیئے ایک سمیہ میں وہ ہندوستان کا جانا مانا پبلشنگ ہاؤنس تھا پریانکا کی پتا بھی اسی پشتر میں بہت اچھا کام کرے تھے بچپن سے ہی پریانکا نے کتابوں کی دنیا دیکھی جب وہ چھوٹے تھے تو چھوٹیوں میں پتا کے ساتھ آفیس جاتے اور پریانکا کو پڑھنے کا بہت شوق تھا اس لئے وہاں جانے پہ لگتا من مانگی مراد مل گئی خوب کتابیں پڑھتے پریانکا کے ماں کو بھی پبلشنگ کے کاموں میں دلچسپی تھی اس لئے وہ پریانکا کو کچھ نہ کچھ کام دے دیا کرتی جیسے الیسٹریشن بنانا یا کسی کتاب کا ڈیزائن کرنا اسے بہت بچپن میں ہی پنا چلا کہ اسے اسی پروفیشن میں کریر بنانا ہے پریانکا کے ایک اور بہن ہے پتا نے کہا کہ کوئی ضرور نہیں ہے کہ تم صرف اس لئے اس پروفیشن کو چنلو کیونکہ کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے لیکن پریانکا کا لکش صاف تھا اس کا من پڑھنے میں اتنا رمتہ تھا کہ اسے لگتا کہ یہی کشیطر اس کے لئے بلکل صحیح ہے پریانکا نے گریجوشن لندن سے پربشنگ میں کیا اس کے بعد لندن سکول آف ایکنومکس سے ماسٹر ان سائنس آف میڈیا کا کورس بھی کیا جس پھر کشیطر میں چائیں اس کا پورا پروفیشنل گیان آپ کو ہونا چاہیے یہ ماننا تھا پریانکا کا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو یہ ٹھیک ہے کہ اس کشیطر میں پبلشنگ میں آنا کم چیلنجنگ نہیں تھا ایک تو پبلشنگ میں لڑکیاں کم ہیں دوسرا یہاں آ کر اپنے کو بھیڑ سے الگ پہچان دینا آسان کام نہیں یہ بھی تھا کہ آپ کی ٹیم کے لوگ یہ نہ سمجھیں بیٹھی ہونے کے نارتے آپ آگئے اس سے کچھ آتا جاتا نہیں یہ بھرم بھی سبھی کے مند سے دور کرنا تھا اور وہ بنا محنت کے ممکن نہیں تھا اور پریانکا محنت سے گھوراتی نہیں تھی اس کی بات کو لوگ سیریس لی لیں گم بھیرتا سے لیں انہیں یہ سمجھانا بھی بہت ضروری تھا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو پریانکا کے دادا جی دینانات نے اپنے پبلشنگ میں جو مقام حاصل کیا اور اس کی پتا جس طرح سے اسے آگے لے گئے اسے صرف برقرار ہی نہیں رکھنا تھا اسے آگے لے جانے کی مہتپونچ ذمہ داری بھی اب پریانکا پی تھی اس نے پوری ایمانداری اور محنت سے اسے نبھانے کی کوشش کی بہت سے نئے پریاؤگ بھی کیے دوستو سچ تو یہ ہے کہ اگر آپ میں لگن ہو اور محنت کرنے سے نہیں بچتے تو آپ کو آگے جانے سے کوئی نہیں روک سکتا یہ تو تھا پرمپرہ نبھانے کا سوال لیکن لیکن سمان کشیطر میں آنے کے جو فائدے تھے وہ پریانکا کو بھی ملے ہر خدم پہ بڑوں کا سہیوگ اور سجھاؤ ملتا رہا ان سے پریانکا نے بہت کچھ سیکھا اور سیکھ رہی ہے اس کے پتا ان کبھی بھی کسی طرح کی بندش انہوں نے پریانکا پہ نہیں لگائی آزاد اور کھلا واتاورن انہوں نے اپنے بیٹیوں کو دیا اس آزادی کے قارن آج پریانکا وہ کر پائی جو وہ کرنا چاہتی ہے اور وہ امید کرتی ہے کہ اپنے دادا جی اور اپنے پتا کے نام کو اپنے کوششوں سے اور آگے لے جائے گی دوستو اب بیٹیاں صرف پرمپرہ اور سنسکردی نبھانے میں نہیں بلکہ پتا کی پرتبہ اور بزنس کی وراثت کو بھی سہجنے کے لیے خود آگے آ رہی ہیں آج سماج کے ہر کشتر میں ایسی کئی بیٹیاں دیکھی جا سکتی ہیں جو وراثت کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے پتا کے نام کا پرچم لہرہ رہی ہیں جب آپ اپنے بیٹیوں کے بہنوں کے بارے میں اپنے ماں کے بارے میں سوچیں تو ہمیشہ اپنے دل کی بات سنیں کیونکہ دل آخر دل ہے دل آپ کہاں آئینہ ہے اپنے دوست اپنے عزیز سشیل گجوانی کو اجازت دیجئے گوڈ نائٹ شفرات شباہ خیر